ہر دفعہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ روٹی چاول آپ سب کو اسلام آرز کرتی ہے اور نئے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں کشادر اس کے حلال دے اور خوشیوں سے برپور لائک دے اور اولاد کو نیک لائک کرے اور ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کرے اور ختمہ ایمان پر کرے آمین سم آمین تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت زبردست سردیوں کے مناسبت سے ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ کھائی جانے والی ہے وہ ہے فش یعنی کہ مچھلی اور وہ بھی میرے سٹائل میں تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ آسانی دیکھ سکیں اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیس مجھے کومنٹ بوکس میں لازمی بتایا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں مچھلی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو انگریڈنٹس بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں مچھلی کے بارے میں کہ مچھلی ہمیشہ دیکھ کے لیا کریں اور فریش مچھلی ہی لیا کریں کیونکہ بعض دکاندار جو ہیں وہ باسی مچھلی لے کے برپ لگا کے بار بیٹھے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مچھلی فریش ہے لیکن وہ فریش نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ جو ہے مچھلی کی جو فریش مچھلی کی پہچانے وہ یہ ہے کہ وہ سمیل نہیں ہوتی اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر اس کی آنکھ مرجھائی ہوئی ہو یعنی کہ آپ اس کی آنکھیں دیکھ لیں اگر اس کی آنکھ جو ہے وہ مرجھائی ہوئی ہو اور ڈاؤن سی ہو تو سمجھ جائیں کہ باسی ہے اسی طرح کان بھی اس کے چیک کر لیں اندر سے اگر پنک پنک سی لال لال سا نظر آ رہا ہے اس کا کان تو اس کا مطلب ہے فریش ہے لیکن اس طرح بھی دکاندار کر لیتے ہیں کہ بلڈ بھی لگا دیتے ہیں کانوں پہ بھی تاکہ لگے کہ ابھی فریش فریش آئیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کپڑا یا ٹیشو سے اس کو صاف کر کے چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ صاف جو لگایا ہوا ہوگا کچھ بھی تو وہ صاف ہو جائے گا تو اس کے علاوہ بھی اس کے کان جو ہے وہ پنک اور لال قسم کے ہونے چاہیے تو یہ چھوٹی سی ٹپ تھی چھوٹی سی میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی ہے مچھلی کی پچان کی حوالے سے اس کے علاوہ بھی کافی اس کی پچان ہو سکتی ہے بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں آپ کو کسی دن بتاؤں گی صرف مچھلی سے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باتیں کہ آپ کو کس قسم کی مچھلی خریدنی چاہیے اور کیا چیز دیکھ کے خریدنی چاہیے اور کیسے پتا چلے گا کہ مچھلی فریش ہے یا نہیں ہے تو چلے میں اب انگریڈینٹس کی طرف چلتی ہوں تو چلے سٹارٹ کر لیتے تقریباً دو کلو میں نے مچھلی لی ہے اور اس کو میں نے تین چار لیمون اور دو ٹیبل سپون ہل دی اور ون ٹیبل سپون لیسن اور ون ٹیبل سپون کے قریب نمک لگا کر میں نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو اچھی طرح سے مل مل کے ساف کر کے دھو لیا اور اس کو چھانی سے گزار کے اور پھر اسی چھانی میں رہنے دیا تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے اور بلکل یہ پانی سے ڈرائ ہو جائے اور اس طرح سے کرنے سے یہ ہے کہ مچھلی کی ایک تو سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی اور بہت ہی خستہ اور بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی بنیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں نمک بغیرہ بھی سئی اندر سے چلا جائے گا اور جو آپ کا آئل ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور وہ بعد میں کھانوں میں بھی یوز ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آنے انشاءاللہ تو اس کے بعد سب سے پہلے میں نے ایک جوسر جگ لیا ہے اور اس میں جو ہے وہ زیرہ کالا میں نے طوے پہ سیکھ لیا ہے ڈیرھ ٹیبل سپون میں نے سیکھا ہوا زیرہ ڈالا ہے یعنی بھنہ ہوا زیرہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس میں ایک کپ دہی ڈالا ہے گھر کا بنا ہوا دہی ہے آپ چاہیں تو بزار سے بھی لے سکتی ہیں وہ ایک کپ ہے دہی اور تین چار ہری مرچیں ہیں سبز ہری مرچیں تین چار عدد ہیں اور لسن ہے ہاف گٹھی ہے تقریباً اس کے آٹھ سے دس جوے بنتے ہیں اور لال مرچ مکس میں نے مسالہ بنایا ہے لال مرچ ہے وان ٹیبل سپون ہے ہلدی وان ٹی سپون ہے اور خوشک دھنیا پیساوہ وان ٹیبل سپون ہے اور نمک وان ٹی سپون ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں ڈالیں گے سرکر ڈالا ہے تقریباً پانچ ٹیبل سپون سرکر ڈالا ہے ہرا دھنیا اور پودینہ میں نے چاپ کر کے اس میں ڈال دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو چیز پسند کرتے ہیں سرکر کی جگہ آپ لیمو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں نمک میں نے کم رکھا ہے کیونکہ آلریڈی ہم نے اس میں فش میں بھی پہلے ڈالا تھا اچھی طرح بلینڈ کر کے سارا مسالہ میں نے تیار کر لیا ہے اب فش کے اوپر جو ہے ہم وہ مسالہ لگائیں گے جو فش میں نے دھو کے رکھی ہوئی ہے اور اس کا پانی بلکل خوشک ہوا ہے اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو دھونا ہے اور پھر اس کو خوش کرنا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو مسالہ لگائیں گے مسالے میں میں نے آپ کو بتایا ہے زیرہ ہے لال مرچ خوش دھنیا پسا ہوا حلدی ہے نمک ہے اور دہی ہے اور سرکہ ہے اور زیرہ جس سب چیزیں جو ہے وہ میں نے بلینڈ کر لیتی ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں بھی اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اور نمک میں نے کم رکھا ہے کیونکہ اس میں دو کلو فش میں میں نے بتایا تھا کہ دھونے سے پہلے بھی نمک لگایا تھا اچھی طرح دھونے کے باوجود بھی نمک جو ہے وہ رہ جاتا ہے تو اس لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جس طرح پسند کرتے ہیں مثالے بھی آپ اپنی مرضی سے ٹیسٹ کے مطابق سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی مطابق کونٹیٹی ڈالیں گے اور جو انگریڈینٹس میں میں نے کونٹیٹی بتائی یہ مثالوں کی آپ اگر میمبر زیادہ ہیں تو آپ اسی حساب سے بڑھا لیں گے اگر کم ہے تو اسی حساب سے مقدار انگریڈینٹس جو بتائیں اور مثالے بتائیں وہ سارے آپ کم کر لیں گے اور اس طرح سے سارا جو ہے وہ مثالہ میں نے جو جوسر جگ میں ڈال کے بلینڈ کیا تھا سارا نکال لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس کو مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے مثالہ جذب ہو جائے مچھلی کو آپ جتنا زیادہ ٹائم دیں گے مثالہ لگا کے اتنی ہی کرسپی اور مزیدار بنیں گی اور اندر تک مثالے چلے جائیں گے اسی طرح کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں چکن بناتے ہیں گوش بناتے ہیں فرائی بناتے ہیں تو اس میں اگر آپ گھنٹے دو گھنٹے کا ٹائم دیں گے تو بہت زیادہ اچھی چیز بنتی ہے تو سارا مثالہ میں نے جگ میں سے نکال لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فریج میں میں رکھ دوں گی تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لئے اور اگر آپ کو جلدی ہے تو بھی آپ جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ میں بھی اس کو تیار کار سکتے ہیں مچھلی کو اور فریزر میں جو آپ نے اگر فیش رکھی ہوئی ہے تو اس کو تو ظاہر ہے ٹائم لگے گا تو اس کو باہر رکھیں گے تقریباً جب تک خود سے میلٹ نہ ہو جائے آپ نے اس کو نہیں چیڑنا ہوتا تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ فریش مچھلی ہی یوز کریں جو بلکل تازہ آپ بزار سے لاتے ہیں اور یا خود جو ہے وہ کہیں جا کے شکار کرتے ہیں تو فوراً اس مچھلی کو تیار کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور ہوگا اور فریزر میں جو رکھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اب مسالہ بلکل مکس کر دیا ہے میں نے اچھی طرح سے اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اب بھی مجھے جلدی نہیں ہے تو اس لئے میں نے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اچھی طرح جب میرینیٹ ہو جائے گا تو میں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ فریش فریزر کروں گی اور باقی جو ہے وہ فریزر میں رکھ گی تو ایک طوے پہ ہم نے بنانا ہے اس کو ڈی فرائی میں نہیں کر رہی فش کو آپ دیکھئے گا اس طرح سے تھوڑے سائل میں کتنی زبردست اور کرسپی اور سپائسی فش بنتی ہے اور یہ دیکھئے اب میں نے پیسز جو ہے رہی میں اتنے ہی نکال کے اس کو فرائی کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کو آنچ ہلکی کر کے اس کو الٹنا پلٹنا ہے اور پریس بھی کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے اندر سے بھی پک جائے اور کرسپی بن جائے اور یہ اگر اس طرح سے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی فش بہت اچھی بنیں گی اور بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے پیسز بھی اور اندر تک جو ہے وہ صحیح مسالہ بھی اس کو لگ چکا ہے اور بلکل چپکے گی نہیں بعض خواتین یہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ ہم طوے پہ بناتی ہیں تو بنسبت deep فرائی کے ہمارے جو ہے وہ فش جو ہے مچھلی جو بھی ہے وہ چپک جاتی ہے تو آپ کو میں آپ کے سامنے بنا کے دکھا رہی ہوں انشاءاللہ کرسپی بھی بنیں گی سپائسی بھی بنیں گی مزیدار بنیں گی اور چپکے گی بھی نہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے تھوڑے سائل میں جو ہے وہ فرائی کی ہے اور سامنے آپ کو پلیٹ میں ڈال کے دکھا رہی ہوں کہ کس ری سے بنائی ہے بہت ہی جمعی بہت مزیدار اور بہت آسان ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت آسان بہت جل تیار ہونے ریسپی شیئر کرو اور جو نئی آنے والی بچیاں ہیں یا نئی سیکھنے والی خواتین ہیں یا بچیاں ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو ان کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے اور مچھلی کا کیونکہ سیزن ہے سردیاں آگئی ہیں تو اس لیے یہ سب کی تقریباً مرغوب گزہ ہے مچھلی ہر کسی کو ہی پساند ہوتی ہے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو الرجی ہو جاتی ہے تو وہ مچھلیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر مچھلی سے الرجی ہو وہ بھی آپ چیک کر لیں کہ آپ کو کس الرجی ہے اور اللہ پاک چیز کھانی چاہیے مچھلی بھی بہت زبردست ہے سردیوں کے لئے اور بہت اچھی بھی لگتی ہے اور مزیدار بنتی ہے اگر آپ اچھے طریقے سے بنائیں اور پراپر طریقے سے جو ریسپی ہے اس کے مطابق بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی مچھلی بہت زبردست بنیں یوز کر لیں چیزیں اور بنا لیں اور آپ کا بجٹ بھی اپسٹ نہ ہو تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں کیونکہ آپ کی رائے میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور مجھے آپ کی رائے کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے تو دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا زندگی نے دی اجازت تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ملقات ہوگی اللہ نے چاہا تو دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے مجھے بھی اور میں بھی آپ سب کے لئے بہت دعائیں کرتی ہوں اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ